دوستو یہ میرے ایک کلائنٹ ہے اب ان کا ہاتھ ہے ڈیٹیل سے ریڈی کرتے ہیں دیکھا جائے تو یہ لائف لائن ہے ویڈاوٹ اینی ڈاٹ کٹ اور ویڈاوٹ اینی ٹینشن لائن ہے جو کہ بڑی صاف بڑی واضح بڑی کلیر ہے جو کہ اس بات کو پرڈیکٹ کرتی ہے کہ زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے بڑی ایک ہیلڈی لائف ہے کوئی بیماری نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ساتھ ایک ہے یہ سیفٹی لائن نکر رہی ہے جب سیفٹی لائن ہو تو بندے کی زندگی میں ہاتھ ساتھ بیماریاں نہیں ہوتے کیونکہ سیفٹی لائن اس بندے کے ہاتھ پر پیدا ہوتی ہے جو کہ بڑا نرم مزاج ہوتا ہے جو سخاوت کرتا ہے جو دوسروں کے درد میں شریک ہوتا ہے آپ دیکھا جائے تو اس کے ساتھ یہ ٹرائینگل بان رہی ہے جو کہ اس بات کو پرڈکٹ کرتی کہ زندگی کے ابتدا میں ہی بچپن میں ہی خدا آپ کو دولت پیسہ گھر ہر ایک چیز دے گا ساتھ دیکھیں تو یہ انہی میں سے لک لائن نکر رہی ہے جو کہ میڈل فنگر تک جا رہی ہے اس بات کو پرڈکٹ کرتی ہے ایک روپیہ پیسہ دولت ہر چیز آپ کی زندگی میں موجود رہے گی ساتھ دیکھیں تو یہ لائف لائن سے لائن نکر رہی ہے جس بندے کی لائف لائن سے یہ لائن نکل کر ماؤنٹ آف جوپیٹر تک آ جائیں تو ایسے بندے کی زندگی میں اسرس بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسا بندہ آپ نے زندگی میں گھر دولت بینک بیلنس ایسے بندے کی زندگی میں ضرور رہتا ہے ساتھ دیکھیں تو یہ ہارٹ لائن ہے اور یہ برین لائن ہے اور یہ لائف لائن ہے لائف لائن اور برین لائن کے درمیان یہ اچھا خاصا فاصلہ ہے جو کہ اس بات کو پرڈیکٹ کر رہا ہے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ سوچتا نہیں ڈریکٹ فاصلہ لیتا ہے ایسے بندے کے اندر ڈسین پاور بہت اچھی ہوتی ہے ساتھ دیکھیں تو یہ سان لائن ہے بہت اچھی ہے اگر بندہ پڑھا لکھا ہو کوشش کرے تو ایسے بندے کو سرکاری جاب بہت جلدی مل جاتی ہے اس کے علاوہ ایسے بندے کو فیم بڑی ملتی ہے ایسا بندہ اپنے عزیز و اقارب میں فیملی میں اپنے حلقہ اے عباب میں بڑا فیمس ہوتا ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر پر سٹار کا نشان بار رہا ہے جو کہ اس بات کو پرڈیکٹ کرتا ہے کہ اگر ماؤنٹ آف جوپیٹر پر سٹار کا نشان بنے تو ایسا بندہ بڑا مخلص ہوتا ہے ایسے بندے کے اندر وفا ہوتی ہے ساتھ دیکھا جائے تو یہ دو لائنز نکلی جو کہ ٹریور لائن ہے اور یہ ساتھ ہی سکسیس لائنز سے مل رہی ہیں جو کہ اس بات کو پرڈیکٹ کر رہی ہیں کہ ان کی کامیابی جو ہے وہ ہجرت میں ہے سفر میں ہے اگر یہ اپنا اپنی زندگی میں سفر کرتے ہیں ابراد شفٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی رپیہ پیسہ جو ہے وہ ان کو وافر ملے گا کیونکہ یہ بزنس کریں تو بزنس میں کامیاب ہوں گے اگر ویسے جاتے ہیں وہاں پر ان کو کچھ جاب وغیرہ مل سکتی سیٹل ہو سکتے ہیں